بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پاکستان کے مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ ترکی اور شام کے مسلمانوں کے لیے مدد بھیجوائیں چاہے کتنی تھوڑی کیوں نہ ہو اللہ کے ہاں لکھا جائے گا کہ پاکستان کے مسلمانوں نے سیدی رسول اللہ کی امت کو تکلیف کے وقت تنہا نہیں چھوڑا یہ باتیں بہت اہم ہوتی ہیں اپنے صرف عجر کے لیے نہیں امت کے استحکام اور یقیتی اور محبت اور تعلقات کے لیے یہ باتیں اہم ہوتی ہیں کہ جب وہ مشکل میں ہو تو دوسرے مسلمان ان کی مدد کریں سیدی رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں کسی ایک جگہ پہ تکلیف ہوتی ہے تو باقی جسم کو وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے آج اگر ترکی میں پاکستانیوں کی عزت ہے آپ جاتے ہیں وہ سر پہ بٹھاتے ہیں آپ کو اور احسان مانتے ہیں آپ کا تو اس لیے کہ ہمارے باپ دادا نے آج سے سو سال پہلے جب خلافت عثمانیہ تکلیف میں تھی تو انہوں نے اپنے زیور اپنے کانوں سے بندے اتار کر گلے کے ہار اتار کر اور سونا بھیجوایا تھا اور پیسے بھیجوایا تھے ترک مسلمانوں کی مدد کے لیے آج تک ترکی کے سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ پاکستانیوں کی عزت کرنا کہ انہوں نے ہمارے بڑوں کی مدد کی تھی غیر اتمند قومیں ایسی ہوتی ہیں قائد عاظم نے انڈونیشیا کے مسلمانوں کی مدد کے لیے پانچ سو سپاہی بھیجوایا تھا جو جنگ آزادی میں شریک ہوئے ان کے ساتھ آج تک آپ اگر انڈونیشیا کے امبیسیک آج پاکستان میں پیچ کھلیں تو سامنے لکھا ہوتا ہے The Brave 500 کی کہانی وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں پاکستان نے الجیریا کی مدد کی آزادی حاصل کرنے میں اس کو پاکستانی پاسپورٹ دے کر یونیٹڈ نیشنز میں اپنی جگہ بولنے کا موقع دیا اس سے الجیریا کی آزادی ہوئی آج تک پورا الجیریا یاد کرتا ہے کہ پاکستان نے ہماری مدد کی تھی یہ غیرت مند قومیں یاد رکھتی ہیں اور ایک مسلمان جو غیرت والا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا بھائی تکلیف میں ہو ملبے تلے دباوہ ہو اور وہ کہے کہ جی پہلے اپنا گھر دیکھیں دوسروں کی کیا مدد کر سکتے ہیں یہ غیرت مند مسلمان کا جواب ہوئی نہیں سکتا جو ایسا جواب دیتا ہے پھر اس کے اوپر بھی وہی عذاب نازل ہو جاتا ہے کہ جس سے وہ بھاگ رہا ہوتا ہے بھوک کا، قہد کا، خوف کا فقیری کا، مسکینی کا ایسا نہ کریں میں اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ایک ہم بینک اکاؤنٹ نمبر دے رہے ہیں یہ فرنڈز ویل فیر فانڈیشن ہے جس کی قیدت ائر مارشل سحیل امان کر رہے ہیں جو پاک فضائیہ کے سربراہ تھے اب وہی فانڈیشن چلا رہے ہیں اور پاک فضائیہ کے ساتھ کارڈنیٹ کر کے یہ جہاز جو ہیں وہ شام بھیجوا رہے ہیں سیریہ کے مسلمانوں کو امداد کم پہنچ رہی ہے ترکی کو زیادہ پہنچ رہی ہے مگر پاکستان سے دونوں جانے بھی امداد جا رہی ہے ہم نے کوئی دس بارہ جہاز اب تک بھر کے سامان کے ترکی بھیجوائے تین جہاز سیریہ جا چکے ہیں اور اب لیکن یہ ریہیبلیٹیشن ایک لمبا پروسس ہے جن کے گھر تباہ ہو گئے ہیں ان کو گھروں کو آباد کرنا ہے ان کو وسائل دینے ہیں ان کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے ان کے امداد کرنی ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے کچھ بھی ہو چاہے اونٹ کے موں میں زیرہ کیوں نہ ہو آپ اگر صرف سو روپے دے سکتے ہوں مگر ایسا نہ ہو کہ آپ اس نیکی میں شرکت کرنے سے رہ جائیں اس چڑیا کی طرح بنے کہ جب اتنی بڑی نمرود کی آگ جل رہی تھی تو وہ چڑیاں اٹھی اور ایک چونچ میں پانی کا خطرہ اٹھایا اور بھاگی اس آگ کو بھجانے جب اسے کہا کہ اس آگ سے کیا ہوگا کہنا لگی اس آگ سے مجھے پتا ہے کہ میری چونچ کے پانی سے وہ آگ نہیں بھجے گی لیکن کم از کم یہ لکھا جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کے لیے میں نے اپنی محنت کی میں نے ایک خطرہ ڈالا آج شام کے مسلمان ترکی کے مسلمان بہت تکلیف ہیں ہم نے اپنی براس ٹیکس کی ٹیم کی طرف سے جتنے حالہ کہ ہم خود وسائل لوگوں سے لے کر چلتے ہیں ہم نے اب ان کو جمع کر کے اس میں سے ایک بڑی رقم ہم نے ترکی اور شام کے لیے بھیجوائیے آپ سب بھی اس فرض کو ضرور ادا کریں چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن کریں اللہ کے حقل لکھا جائے گا یہ دیکھا جا رہا ہے یہ جب آزمائشیں آتی ہیں تو یہ جن پر آزمائش آتی ہے کچھ لوگوں کی شزا ہوتی ہے کچھ کی آزمائش ہوتی ہے اور اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ سعیدی کی امت جب تکلیف میں تھی تو کون ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہا اور کس نے آگے بڑھ کر سعیدی کی امت کا دفاع کیا محرومت ہو جائیے گا آگے بڑھیں اور مسلمانوں کی مدد کریں اللہ مسلمان امت کا محافظ ہو آپ لوگوں کا ہم سب وہ مسکلوں مصیبتوں پریشانیوں سے دشمن کے غلبے سے بچا کر رکھیں مسلمانوں کو تکلیف میں تنہا نہیں چھوڑ دیں آپ کو ہم تفصیل دے رہے جتنا ہو سکے وہاں پر پیسے بجوائیں وہ انشاءاللہ پاک فضائیہ لے کر چلی جائے گی وہاں پر پاکستان اور سعیدی رسول اللہ کی امت زندہ بات